اسلام علیکم صبح اٹھنے کے بعد میں نے منڈی کا رخ کیا کہ دیکھ کر آؤں ادھر کیا چل رہا ہے سنا ہے منڈی کو آگ لگی ہوئی ہے میں نے دیکھا وہ ہیں بکرے اور وہ بیڑے کھڑے تھوڑے سے دور ان کے مالکان کھڑے میں نے پوچھی جو قیمت تو کہنے لگے بھائی یہ ساٹھ ہزار کا ہے یہ والا بکرہ مجھے بہتر لگا تو تستیق کرنے کے لیے میں نے دانت چیک کر لیے تو واقعی دوندہ نکلا میرے کان میں کہنے لگا کہ فائنل پینٹالیس ہزار کا دے دوں گا انہوں نے جو اس کی قیمت بتائی بکرے کو بھی اس پہ شرم سی آئی میں نے ان کے پاس جا کر پوچھا یہ کیا تھا بھائی وہ مسکرا کہ کہنے لگے مہنگائی یہ بکرہ زیادہ ہی فرینکنس شو کروا رہا تھا اور چاہتا تھا کہ ہم اسے اپنے ساتھ ہی لے جائیں دیکھنے میں خوبصورت اور قد آور بکرہ تھا ماشاءاللہ اس کی قیمت جب دو لاکھ ساٹھ ہزار بتائی تو میں مایوس سا ہو گیا یہ بکرہ میرے دل کو بھاسا گیا تھا قیمت سن کے میں گھبراسا گیا تھا بکرہ فل سٹائل میں بیٹھا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ اگر مجھے لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ وہاں سے میں نے اپنا رخ موڑا کیونکہ بیوپاری نے میرا دل توڑا میں نے سوچا حصہ ہی ڈالوں گا کہاں میں بکرے کو اتنے دن پالوں گا میں پہنچا اس ویڑے کے مالک کے پاس جو ہمیں دیکھ کر پہلے سے ہی مسکرا رہا تھا میں نے وہ ہی ساری سپیسیفکیشنز دوبارہ دہرائی کہ مارتا تو نہیں ہے دوندہ ہے اور اس کی قیمت کیا ہے کہنے لگے کہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا دے دوں گا یہ ہی فائنل قیمت ہے میں نے دل میں کہا ٹھیک ہے بھائی مجھے ویڑا نہ دو بس اجازت دو آ کر ویڈیو کو میں نے ایڈٹ کیا پھر ہر جگہ اسے اپلوڈ کیا منتظر ہوں آپ کے کومنٹس آئیں گے اور ویڈیو کو آپ پسند فرمائیں گے لیکن اس تاہد ایک گلد اسان جانور باؤں مہنگے ہوگی نے بندی دیوچ آپ سب کا بہت شکریہ